وَمَلَّمْ يَاКُمْ بِمَا أَن ذِلَّا وَفَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابر جو اللہ نے ناظرم کی ہے وہی تو کافر ہیں تم نے کافر کس سے سمجھا ہے؟ وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا أَن ذِلَّا وَفَأُولَائِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ جو اللہ کی اتعریف شریعت کے مطابر فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے جو اللہ کی اتعاری و شریعت کے مطابع فیصلے نہیں کرتے وہی جو ناہنجار ہیں فاسق ہیں غدار ہیں باغی ہیں سرکش یہ تین فتویں ہیں مفتی عظم کے مفتی عظم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے یفتی کو یستفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے قلالہ کے بارے میں قل اللہ یفتی کو کہہ دیریا اللہ فتوہ دیتا ہے نو تو مفتی آدم کون ہے یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی ہے جو مفتی بن جائے تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اللہ کا فتوہ یہ ہے جو اللہ کی اتعاری ہوئی شریعت کے مطابع فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسد ہے وہی تو سرکش ہے اور یہ تین فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں سورہ مائدہ کا رکوع نمبر ساتھ تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ٹھیک ہے کہہ دی اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو انہ محمد و حصول اللہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے یہ شہادت گاہ میں آگئے اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اور الفرادی ہی نہیں اس کمائی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین اللہ کا دیکھو یہ ہے